اسلام علیکم ناظرین آپ نے ایک لیکن ہے زی ایج انٹرینمنٹ میں ہوں زہیر احمد ناظرین آج کچھ ماضی کی ایسی یادیں تازہ کریں گے جو ہمارے لیے بھی ہم کافی عرصے کے بعد اس کو دیکھا ملی ہمیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب گل صاحب کا انٹرویو کیا تھا اس میں ہم نے بتایا تھا کہ ہم نے ان کا 1991 میں ایک انٹرویو کیا تھا اس کی ایک جلکی آپ کو دکھائیں گے اور اس کے بعد ایک حسین اتفاق ہے وہ حسین اتفاق ایسا ہے کہ آپ کو سن کے مزا آئے گا کہ کیسے نقلی انٹرویو سے اصلی انٹرویو تک قدرت اور قسمت جو ہے وہ لے کے آئی تھی اور بڑا مطلب ہے اس کے اوپر چلیں بات میں بات کرتے ہیں انٹ پر کچھ تصویریں ہیں ادھاکاروں کی کچھ ملی ہیں کچھ بہت زیادہ اور بھی ہیں کچھ میسنگ ہیں وہ ملی نہیں ہیں جو ہمیں ملی ہیں ہم اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں گے آپ کو تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ جو ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں ماضی کی اس کو آپ دیکھ کے آپ کو لگے گا کہ واقعی یہ سارا کچھ ایسا ہی تھا اور ہوا ہوگا اور کتنا شوق تھا ہمیں کس جنون کی حد تک شوق تھا وہ ذرا آج آپ کو مزید پتہ چلے گا آپ کو یاد ہوگا عجبگل صاحب کو بھی جب میں نے انٹرویو کے لیے کال کی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو میرے بارے میں کیا پتہ ہے جس طرح ظاہر ہے ان کا حق ہے کچھ لوگ ایسی سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا انٹرویو جس کا ہم لے رہے ہیں اس کے بارے میں معلومات کیا دو تین چیزیں میں نے ویسے بائی دعوی بتائی تو انہوں نے کچھ یقین آیا لیکن جس وقت میں نے انہیں بتایا کہ میں نے آپ کا باری سٹوڈیو کے باہر انٹرویو کیا تھا کچھ انٹرویو میں نے سامنے کھڑے ہو کیا تھا کیونکہ آپ نے شوٹ پہ جانا تھا اور آپ نے وعدہ کیا کہ یہ میرا لینڈ نائن نمبر ہے تو لے لیں تو پھر باقی انٹرویو آپ کا اس پہ کیا تھا پھر انہیں تھوڑی یقین دھانی ہونا شروع کی یہ اتنا پرانا بندہ کہ جس نے وہاں بھی اتنے سال پہلے انٹرویو کیا ہوا تھا تو یہ ہم ذرا آپ کو دکھاتے ہیں بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ مجھے اخبار ملنی رہا تھا سکرین لائٹ اخبار تھا اس کی میں نے جس ٹیم انٹو آیا تھا ظاہر ہے اتنی خوشی ہوئی تھی دو دا سے گھرانا کاپیوں بھی رکھی تھی لیکن ایک بھی ایک ملی اور وہ بھی تھوڑی عجیب ہی اس کی حالت ہے عجب گل کے ساتھ پہلے یہ فوٹو دیکھیں یہ بھی اسی اخبار میں چپی تھی یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی فوٹو نیچے لکھا ہوئے زہیر احمد عجب گل کے ساتھ مضبون نگا رہی ہے جو بھی اس کے نیچے لکھا ہوئے زہیر احمد کے ساتھ یہ جناب صاحب ہم ابھی مشکل سے شاید میٹرک کیا تھا محل میں اور یہ اس وقت کی فوٹو ہے باری سٹوڈیو کا درخت ہوا گرتا تھا وہاں پہ یہ تصویر لی گئی تھی اس کی تصویر ایک اور بھی میں اپنے بڑے بھائی جو میرے ساتھ تھے جنہوں نے یہ والی تصویر بنائی ہے اور ان کی وہ والی تصویر میں نے بنائی تھی وہ میں آپ کو تھوڑی دیر بات دکھاتا ہوں لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب آپ اگر مضمون پہ آئیں اگلی پکچر ہے اسی کی ٹو نمبر پکچر عجب گل صاحب کے انٹرو کا پورا مضمون اور اوپر لکھاوا ہے کہ عجب گل کا تفصیلی انٹرویو آپ دیکھ سکتے ہیں اور جس وقت یہ انٹرویو لینے کے لیے بیٹھا کرنے کے لیے لکھنے کے لیے میں بیٹھا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کو انٹرو کیسے کرواؤں تو وہ الگ کہانی ہیں کبھی وہ بھی بتائیں گے آپ کو لیکن بہرحال پھر اس انٹرویو کے حوالے سے ہم نے مختلف سوال پوچھے تھے آپ کے پسندید ادھاکار کون ہیں آپ آج کل کم کم کیوں نظر آ رہے ہیں مختصر کرداری ہے آپ اس میں دیکھ بھی سکتے ہیں اخبار میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی پکچر ہے بی بی یہ تصویر آپ سکرین پر دیکھتے رہے ہیں اور جساں سے میں بات بھی کرتے رہتا ہوں تو پھر یہ وہ مجھے بتایا تھا کہ میں نے کیونکہ قیامت سے قیامت تک میں میں سولو ہیرو تھا تو اس کے بعد میں نے کچھ فلمیں ایسی سائن کی جو کہ اکثر یہاں پہ آرٹسٹ ہمارے جو ناتجر باکار ہوتے ہیں نینے آتے ہیں جہاں گلو بھائی بھی اکثر تذکر کرتے ہیں تو ان کے کوئی سرپرستی کرنے والا بھی نہیں ہوتا تو وہ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں فاش کی غلطیاں جو بعد میں نقصان دیتی ہیں تو عجب گل صاحب کا بھی مور اور لیس یہی کہنا تھا کہ میں نے غلط فلمیں سائن کی جس کی وجہ سے اب میں صرف سولو فلمیں اور جس میں میں ہیرو ہوں گا وہ ان فلموں میں نظر آنگا اس طرح وغیرہ تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے کچھ ایسی فلمیں سائن کی جو مجھے نہیں کرنی چاہیئے تھے تو میں دوبارہ سے ایسی منصوبہ بندی کر رہا ہوں کہ فلمیں جو ہیں وہ دیکھ بھال کے سائن کرو تاکہ میرا جو نقصان ہوا ہے اس حوالے سے یا میری ساخ کو وہ نہ ہو اس کے علاوہ وہ سارے قویسٹن تھے جو ہم نے ان سے پوچھے تھے یہ خیر آپ یہاں پہ تفصیل بتانا ضروری نہیں ہے تو یہ تھا عجب گل صاحب کے انٹرویو کے احوال اور پھر دوبارہ سے ہم نے انٹرویو ان کا کیا تھوڑا سا پہلے اب آتے ہیں جناب تصویروں کی طرف کچھ تصویریں ہیں جو جس طرح ہم اکثر ذکر یہاں پہ کرتے بھی رہتے ہیں آسفان صاحب کے ساتھ اور دوسری تصویریں کچھ میسنگ بھی ہیں غلام الدین صاحب کے ساتھ بھی ہیں ددیم صاحب کے ساتھ میرے بھائیوں کی تصویریں تھیں وہ کبھی ملیں گی آپ کو دکھائیں گے ایٹی ایٹ یا ایٹی سکس کی ہیں شاید وہ تو وہاں نکارے بارڈ پہ گئے تھے لاہور میں پھر نور جہان صاحبہ محمد علی صاحب یہ ملی نہیں ہے جو مجھے ملی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلی تصویر آپ دیکھئے گا اس میں یہ آسفان صاحب نظر آ رہے ہیں یہ نوشیرہ کی تصویر ہے جناب اور آسفان صاحب کے جو چچا تھے اور آسفان کے جو بھائی تھے اور آرباز خان کے جو چچا تھے ان کی شادی تھی وہاں پہ یہ تصویریں تھیں اور اس تصویر میں میں نظر آ رہا ہوں ساتھ اور میرے بڑے بھائی ہیں شبیر صاحب جن کو آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں یوٹیوب پہ اور ان کے ساتھ ایسے ریمان صاحب ہیں جناب جو اس ٹم آسف ناز بھی اپنے آپ کو کہلاتے تھے ایسے ریمان آسف ناز بھی اپنے آپ کو کہتے تھے اور یہ نظر آ رہے ہیں یہ ان کے کلپ کے چیئرمنٹ تھے یا کچھ صدر شدر تھے جو آسف خان کے فین کلپ تھا اور ان فیکٹ انہی نے ہمیں مدعو کیا تھا وہاں پہ تو وہاں پہ آسف خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی جو اس سیکنس کی چار نمبر تصویریں دو جنگل کی آپ کو دکھا چکے تیسری یہ تھی چوتھی تصویر جو ہے عرباز خان جن کا اصل نام عارف خان ہے اور یہ فلمی نام ہے اور یہ اس وقت کی تصویریں عرباز خان صاحب کی جس وقت وہ فلموں میں شاید نہیں آئے بلکہ یقینا نہیں آئے تھا کیونکہ یہ 99 سے پہلے کی تصویر ہے وہ 99 میں گھونگڑا ہی تھی یا 98 میں آئی تھی یا 96 میں آئی تھی شاید لیکن بہرحال 96 میں آئی تھی شاید لیکن یہ اس سے پہلے کی تصویر ہے یہ عرباز خان صاحب ہیں اور یہ ساتھ ہم کھڑے ہوں ہیں تنویر بھائی ہیں میرے جو دوسرے بھائی ہیں بڑے یہ شبیر بھائی سے چھوٹے تو یہ ہیں ساتھ اور نشہرہ کا ہی اسی جگہ پہ اگلی تصویر ہے پانچویں وہ بھی اسی جگہ کی آصفان شبیر بھائی اور یہ میں بھی ساتھ کھڑا ہوں یہاں پہ یہ ہے جناب اور یہ جو چھڑی تصویر ہے یہ شبیر بھائی کی تصویر ہے عجب گل کے ساتھ اسی جگہ پہ وہ والی تصویر تھی جو میں نے آپ کو دکھائی ہے اس میں اپنے اخبار میں لیکن وہ ہمیں اصل تصویر نہیں مل رہی شاید ہم نے وہ سٹم بھیج دی تھی سکرین لائٹ والوں کو ادھر چلی گی تھی یا اس کا نیگٹیو نہیں ملا لیکن بارال یہی جگہ تھی جہاں پہ ہم نے تصویر کھینچی تھی یہ جو آپ کو تصویر میں ظرہ آ رہی ہے اب ساتھی تصویر پہ آتے ہیں یہ جگہ ہے اسلامباد کا ایک گیسٹ ہاؤس تھا غالباً ڈپلومیٹ گیسٹ ہاؤس تھا وہاں پہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ نیشن ایوارڈ ہو رہا ہے تو وہاں پہ آصف خان اور غلام الدین صاحب سارے آئے ہیں اور اداکار بھی آئے ہیں جب ہم نے گیسٹ ہاؤس میں جا کے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ دونوں ایک ساتھی ٹھہرے ہوئے تو یہ آصف خان گلو بھائی یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اور یہ ابن الحسن شبیر بھائی میں بھی نظر آ رہا ہوں بیچ میں اور ارشد ہوتے تھے ہمارے دوست یہ نظر آ رہے ہیں یہ سب کھڑے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں آگے بیٹھے ہوئے کی کچھ تصویریں ہیں تو یہ سارے ایک ساتھ ہم ہیں اور ابن الحسن صاحب کو ابن ندیم بھی کہتے ہوتے تھے آگے جناب آٹھویں تصویر ہے آصفان ابن الحسن عرف ندیم شبیر بھائی اور تنویر بھائی اور یہ بھی ہے یہ میری صرف پنڈ نظر آ رہی ہے شبیر بھائی اور تنویر بھائی کی بیکس سے تصویر ہے ابن الحسن اور حسن فان سامنے سے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں میرے صرف نلے رنگ کی پینڈ آپ کو نظر آ رہی ہے میری تو گردن بھی یعنی کہ بیکس ہے سر بھی نظر نہیں آ رہا یہ ہے اور نوی تصویر ہے گلو بھائی شبیر بھائی ابن الحسن راشد یا عرشد جو بھی عرشد نام تھا غالباً زہیر صاحب جو ہیں وہ سائیڈ پوز آئے ہاں کیا بال تھے یاد دیکھو ذرا کلوز کر کے دکھانا ذرا اس کو تو یہ دیکھیں کہ آپ شارو خان نے تو بعد میں آگے کلم رکھی ہوگی یہ ہوئے لیا ٹھیک ہے پیچھے سے بال دیکھے کیا بڑھ بڑھے تھے کیا وہ اچھا یہ جناب ہے اور گلو بھائی بڑے زبدست خوش اخلاق گپے لگانے میں وہ صروف تھے ہمارے ساتھ اور بڑی غور سے بات سنتے ہیں گلو صاحب کو یہ بڑا کریڈٹ جاتا دس نمبر تصویر ہے گلو بھائی جو ہے وہ تنویر بھائی کے ساتھ کھڑے ہوئے یہ دیکھیں ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں ان کے ساتھ یہ ان دونوں کی تصویر ہے ایک ساتھ یہ تھی کچھ گیسٹ ہاؤس کی تصویر ہے اب ہم آپ کو کچھ باری سٹوڈیو جس میں عجب گل صاحب کے ساتھ ہماری تصویر تھی یہ اب بعد میں گئے تھے دو تین دفعہ اصل میں گئے ہیں ایک دفعہ سردی بھی تھی ایک دفعہ عجب گل صاحب کو ہم یقیند گرمی میں ملے تھے تو یہ تارک شاہ صاحب کو ہم ملے تھے سردیوں میں یہ تارک شاہ صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور دیو کامت آدمی ہیں اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا پتلا سا منڈا کھلوتا ہے ٹھیک اس طرح چلتا میرا بھی سانس نکال جاگے بازوں میرے شولٹر پر آتے رکھے ہیں تارک شاہ صاحب اب اس دنیا میں تارک شاہ صاحب کے حوالے سے ان کی آواز بڑی طورت تھی مجھے آبارہ کے وہ ابھی بھی ڈالا گیا آدھا یہ ویرو ڈاکو بنے ہوتے ہیں افضال احمد صاحب ڈی ایس پی جہلر جو بھی ہے وہ آتے ہیں تو ان کو ان کو کھیرہ ڈال دیتے ہیں جس وقت بار فستقی کو لے کے بھاگتے ہیں تو ڈی ایس پی صاحب جو ہیں وہ آناؤنس کرتے ہیں ویرو جہاں جہاں نظر دڑاؤ گے تمہیں وہاں وہاں موت کڑی نظر آئے گی وہ پورا وہ دکھاتے ہیں پھر یوں دیکھتا ہے تارک شاہ نا اس طرف پھر ویرو کہتا ہے وہ گولی ابھی بنی نہیں جو ویرو کو چھو سکے اس طرح کا کچھ ڈالاگ تھا خیال تو یہ تھے وہ تارک شاہ صاحب اور آگے بارویں تصفیر ہے جناب شان صاحب کی یہ شبیر صاحب بیٹھے میں شان صاحب کے ساتھ اس جگہ میری بھی تصفیر تھی وہ بھی نسنگ ہے ظاہرہ ہم کٹھے گئے تھے تو یہ تھی فلم تھی غالبہ رشید ڈوگر تھی رشید ڈوگر یہ نا ڈوگر وہ رشید صاحب ہی تھا یہ مجھے زین سے نکل گیا اگر معاف کیجئے گا بے تاج بادشاہ فلم تھی مدیہ شاہ سمیرہ ان تھی تو یہ شان اور اگلی تصفیر ہے جناب تیرمی مسعود خواجہ صاحب کے ساتھ یہ بھی اس دنیا میں نہیں یہ کومیڈین تھے ہمارے بڑے چھے گیسٹ آس میں ان کی بڑی چھے پیرنس تھی جو ڈراما لگتا تھا ریمبو کا اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ مسعود خواجہ صاحب انہوں نے بعد میں اس میں غالبہ انسپیکٹر بھی بنے ہوتے تھے بعد میں انہوں نے شو بھی خواجہ آن لائن یا پتہ نہیں خواجہ آن لائن تو کچھ ہو رہا ہے کچھ انہوں نے شروع کیا تھا انہوں نے کہا ریگولر آتا تھا وہ بڑے اچھے کومیڈین تھے یہ ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اتفاق اتفاق یہ ہے کہ میں نے جسے پہلے بھی ایک درہ بتایا تھا مجھے نئی بخاری بولتے بڑے اچھے لگتا تھے جب وہ نئی بخاری نوے کی دہائی میں آتے تھے تو ہم اکثر ان کی نکلیں بھی کیا کرتے تھے یا ایک شوک چڑھا ہوا تھا کہ اس طرح کرنے کا یہ انکریش انکر والا فینومین تو اب بعد میں آیا ہے تو اس وقت ظاہر ہے وہ اس کو مذبان کہا کرتے تھے مذبان اور مہمان کون اور مذبان کون تو وہ لگتا تھا تو یہ ایک چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمیں وہ بننے کا شوق تھا انٹرویو کرنے کا شوق تھا تو ہم نے ایک انٹرویو کیا ہم نے اپنے ایک بھائی کو جاوے شیخ بنا دیا اور ایک بھائی کو ہم نے سید نور بنا دیا تھوڑی سی جلگی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ کیسے تھا وہ جاوے شیخ بنے وہ بڑے سیریس ہوگے جواب دے رہے ہیں اور ہم بھی سیریس ہوگے کوچھیں پوچھی جا رہے ہیں ان سے اور پھر ایک جو غلامی اپنا غلامی دین صاحب کا بھی تھا میں بعد میں بتاتا ہوں اس کا قصہ تو جاوے شیخ اور سید نور ایک بھائی کو بنایا تھا خود وہ بنے ہوئے تھا وہ بتا رہے ہیں سید نور صاحب بتا رہے ہیں کہ میں نے کون کونسی فلم ہے یہ وہ تھوڑی سی جلگی ادھرہ دیکھئے گا آپ کو بہت شکریہ آئیے جاوی شیخ صاحب آجاتے ہیں جاوی شیخ صاحب آگئے ہیں یہاں پہ ایس ویل وہ تھکے کے نظر آ رہے ہیں آپ نے دکھا ہوگا جنہیں ہیں لے رہے ہیں دو چار اور میرے خیال میں وہ آج کل فلموں کا بہت زیادہ کیں جاوی شیخ صاحب یہی بات ہے بات یہ ہے کہ میں ابھی میں ابھی ابھی نارویس سے آیا ہوں تو اس لئے تھکاورٹ ہوتی ہے اتنا لمبا سفر تھا اور کچھ وہاں پہ جو آٹنگ کی ہے اور جاہرہ حدات کاری اتنا آسان کام تو نہیں ہے اس میں کافی تف کام ہے اور اس لئے میں چیرے دیکھنے تھکاورٹ ہی ہے کافی زیادہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمارے پرمائے میں شرکت کرنے کے لئے نارویس سے ڈریکٹنگی فلائٹ یہاں پہ لینڈ کیا اس میں جلدی میں بنی ہے ہم ریشیا گئے تھے اور جاتے جاتے ہیں ہم سلم فلماتے گئے ہم نے سوچا کہ چلو آوڈور سین بھی ہو جائے گا اس میں آوڈور جارہ دکھایا میں نے اس لئے وہی فیلو ہو چکی ہے وہ انڈور کے سنگم تھی وہ تو پھر بھی اچھی رہے لوگ کہتے ہیں کہ آوڈور نہیں سے آوڈور نہیں وہ انڈور میں میں نے میند کی ہمارے ناظرین چوچے کے پرغام میں آپ نے فرید نور کے انٹریس ہونا آپ جو کہ امید آپ کو پسند بھی آیا ہوگا اور یہ آپ نے دیکھ کر ناظرین تو میں حسین اتفاق کہہ رہا تھا یا ایک قسمت کا کھیل کہہ لیں آپ اتفاق کہہ لیں یہ جس وقت کیا تھا اس وقت وہ شوک اور طرح گئے تھے اتفاق کہہ لیں لیکن بہرحال پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ان کے انٹریوی کیے سیئنو صاحب کا انٹریو اسلامباد میں کیا غلامدین صاحب کے تو فون کے اوپر اور سامنے بیٹھ کے بیتاشئے انٹریوی ہم کر چکے ہیں ان کا غلامدین صاحب کا بعد میں بتاتا ہے جاویش شیخ صاحب کا بھی انٹریو کیا سیئنو صاحب کا جو اصل انٹریو کیا اس کی ذرہ ایک چل کی جو آپ کو دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ سے لے گی یہ جو سفر ہے وہاں سے لے گئے یہاں تک کا تو یہ ہو جاتا ہے اس میں بندے کا فکمان نہیں ہو تو ہو جاتا ہے سب دیکھئے گئے ہم خود ویڈی ہے اور نظیم صاحب سائمہ کی پروفارمز دیکھ کے اس کو شعباش دے رہے ہیں اور اس کو اپنے شیئر کر رہے ہیں کسی ملا اچھا کر رہے ہیں سائمہ صاحبہ بھی ساتھ آئی ہیں آپ کے ہاں بلکل آئی نہیں ہے لیکن جیسے ہی آپ نے کیمرہ کھولا ہے تو آپ نے دیکھا کہ اٹھ کے چلی پچھلے ہفتے میں شان اور نسر جویز صاحب کے درمیان میں کچھ ہوگا جس میں سامنے جی کا بھی نام آیا یہ آپ نے دیکھا سیج نور صاحب کو اب جویز شیخ صاحب کا کیونکہ انٹرویو ویسے تو ہم بلکل مشافعہ بھی ملے میں ان کا انٹرویو ہم نے کیونکہ فون پہ کیا تھا وہ کراچی میں تھے غالبا تو اس کی بھی ذرائق جلکی آپ کو کروا دیتے یہ دہتیجری فلمیں سیج نور سے بنائی آپ کو کاس دیکھیا سیج بلکل وہ رہے تو آپ کو بتا جائے کہ یہ ایک بجا ہوتا ہے یہ ہے جناب صاحب یہ اور ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ہے میرا دوست ہے ہمارے وہ بھی یوٹیوب بھی کرتے ہیں میڈیا میں بھی ایمین سٹیم فیاض راجہ صاحب انہیں غلامی دین صاحب اچھے لگتے تھے تو ہم مجھے کہتے ہیں میرا بھی انٹرویو بھی کر رہا ہوں تو وہ غلامی دین بنے تھے تو پھر ہم نے ان کا انٹرویو کیا تھا لیکن اس کی وی ایچ ایس کیسٹ میسنگ آئے کبھی ملی تو ہم آپ کو لازمی دکھائیں گے لیکن اتفاق کے ساتھ پھر ایسا ہوا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پھر اصل میں انٹرویو بھی غلامی دین صاحب کے دو تین کیے تو وہ آپ دیکھ چکے ہیں اس کی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے جس وقت آپ کو وی ایچ ایس کیسٹ ملے گی پھر آپ اس کا کمپیرزن کی دولوں کو دکھا رہے گے ناظرین یہ تھی کچھ یادیں امیدہ آپ کو اچھی لگئے ہوں گی اپنا خیار رکھئے گا ابھی تک اتنی اتنی احساس دیجئے اللہ حافظ